نمسکار سواگت ہے آپ کا آواز اڈڈا میں میں ہوں نیرج باچپی اور مہاراست اور ہریانہ کے چناؤں بالکل قریب ہیں کل شام کو پرچار بند ہو جائے گا تو بنتا ہے کہ اس وشے پہ بات چیت کی جائے اور اسی لئے آج ہم نے خاص طور پر اس وشے کو چنا ہے مہاراست پہ خاص طور پہ بات کریں کیونکہ یہ سٹیٹ زیادہ بڑا ہے زیادہ حلچل ہے اور یہاں پہ زیادہ راہ ورنگ دیکھنے کو مل رہی ہے مہاراست اب بوٹ کرنے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہے اور ہوا کا رکھ بھی کچھ کچھ اشارہ کر رہی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے نتاؤں کے لئے چناؤں صرف ایک سرکار بنانے یا ہٹانے کا کھیل ہو سکتا ہے لیکن عام لوگوں کے لئے یا ہمارے آپ کے لئے چناؤں لوگتن کی سب سے بڑی آواز ہے جہاں ہم اپنی اکچھاؤں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں اپنی ضرورتوں کو ان کے سامنے رکھتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اب تک کے پرچارہ بیان اور بو تک کی آواز کتنے دمدار طریقے سے سامنے آ رہی ہے کس طریقے کے مدے دماغ میں چھائے ہوئے ہیں کونسی ضرورتوں پر فوکس کیا جا رہا ہے اور کیا کیا وائدے کیا جا رہا ہے اس سب پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کے بعد چرچہ شروع کریں مہاراشتر کا چناؤں دنگل انتیم دور میں آ کر کافی دلچسپ ہو گیا ہے بی جے پی شیو سینہ اور کانگریس ان سی پی گھڑ بندن کے بیچ ٹکراؤں بڑھ گیا ہے بی جے پی راشترواد کو ہتھیار بنا کر ببکشی پارٹیوں پر لگاتار حملے کر رہی ہے بی جے پی نے جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹانے کو بڑا مدہ بنا لیا ہے گرہ منتری اور بی جے پی کے عدیقش امیت شاہ تین سو ستر پر کانگریس ان سی پی سے سوال پوچھ رہے ہیں بی جے پی نے اپنے گھوشنا پتر میں ویر ساورکر کو بھارت رتن دینے کا وعدہ کر کے راشترواد کے مدے کو اور ہوا دے دی ہے کانگریس ساورکر کو بھارت رتن دینے کے وعدے پر سوال کھڑے کر رہی ہے نیوز ایٹین نیٹورک کے ساتھ خاص باتچیت میں مکہ منتری دیویندر پھرنویس نے اپنے فیصلے کو صحیح بتایا ہے منیش تیواری کانگریس کے نیتا اس کے علاوہ کانگریس کے کئی اور بڑے نیتاؤں نے سوال کھڑے کھڑ دیئے کہ ساورکر کو آپ کیسے دلوا سکتے ہیں بھارت رتن انہوں نے چلو بھر پانی میں ڈوب مارنا چیئے ساورکر اور ان کے پریوار نے اس دیش کے لئے جو بلیدان دیا ہے اگر ان کو وہ پتا نہیں ہوگا اگر وہ اتحاس انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے دیش میں جتنے کرانتی کاری ہوئے ان سب کرانتی کاریوں نے پریرنالی سوال کھڑے ساورکر سے اور اس لئے ہم ضرور دیں گے ہنڈر پرسنٹ دیں گے آنو چھے دین سو ستر اور ساورکر کے مددے سے بی جے پی کا بھروسہ بڑھ گیا ہے نیوز ایٹی نیٹورک کے ایڈیٹرین چیف راہل جوشی کے ساتھ خاص باتچیت میں آمیت شاہ مہاراشتر میں دو تیہائی پرہومت ملنے کی امید جتا رہے ہیں کسیٹ دیں گے آپ گھٹ بندن کو مجھے لگتا ہے ہمارے گھٹ بندن کی دو تیہائی سے زیادہ سٹے آئے گی تو اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی کتنی ہوں گے ایسا اندار لگانا بھی ڈکت ہے پرانتو بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سٹوں میں کافی بڑھوٹری کرے گی بڑھوٹری کرے گی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی سمپل مجھورٹی کی اور جا سکتی ہے آپ 164 ٹیٹوں پر لڑھے جا سکتے ہیں کوئی اسمبھاؤ نہیں کانگریس ان سی پی بی جے پی سے روزگار ایکونامی اور کسانوں کے مددے پر سوال پوچھ رہے ہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی لوگوں کا دھان بھٹکانے کے لیے تین سو ستر اور ساورکر کو مددہ بنا رہی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے اتخش آساد الدین اور ویسی بھی ساورکر کو لے کر بی جے پی کی آلوچنا کر رہے ہیں یہاں کے مکھ منتری اور سرکار لوگوں سے جڑے کسی وشے پہ چرچہ کرنے کو تیار نہیں ہیں پردھان منتری اور مکھ منتری بھاگ رہے ہیں وہ کیول بھامت پرچار لوگوں کی بھاوناؤں سے کھلوار کرنا وپکش کو نشانہ لگانا بدنام کرنا جس سے مت داتا ان سے پچھلے پین پانچ سال تھا کوئی جواب نہ مانگے اگر بھارت اتن دینا ہے تو آپ سگدیف کو جیجئے اشفاق اللہ کو جیجئے بھگت سنگھ کو جیجئے علامہ فضل قہرابادی کو جیجئے جو مالتہ کی جیلوں میں صحبتیں اور تکالیف برداشتیں ان کو دیجئے یہ ریکارڈ ہے اب بی جے پی اگر ہر چیز کو اگر اپنی آئیڈیالوجی پر دیکھنا چاہتی ہے تو پھر دیش کا کیا ہوگا 21 اکٹوبر کو مہاراشتر میں ووٹی ہے سوال یہ ہے کیا مہاراشتر کے چناؤں میں بی جے پی کو تین سو ستر اور ساورکر کے مددے پر ووٹ ملیں گے چناؤں میں راشترین مددے ستھانی مددوں پر حاوی ہو گئے ہیں کیا ویپکش کے پاس راشترواد کے مددے کی کاٹ ہے یا اب بھی موڈی کی لہر ہے جس پر سوار ہو کر فرنویس کی نئیہ پھر پار ہو جائے گی اور اسی سے جلا ہوا ہمارا آج کا سوال بھی ہے ٹوٹر پول جو ہم آپ سے روچ پوچھتے ہیں شو میں آج کا سوال ہے کہ مہاراشتر میں آپ کس کے کامکاج پر ووٹ دیں گے ریند موڈی جی کے یا دیوین فرنویس کے یا دونوں کے اپنا جواب ہمارے ٹوٹر ہینڈل پر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ پارٹسپیٹ کریے کیونکہ یہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہے اور کل پچار بند ہو جائے گا اس کے بعد سو مبار کو آپ مددان کریں گے تو آپ کی رائے ویو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی چلیے پرشہ کراتے ہیں ہمارے ساتھ جو مہمان جوڑے ہوئے ہیں بھارتی جندہ پارٹی کے راشتری پروکتہ گوپال کرشن اگروال صاحب ہے شریف سینہ کے نیتا انت تارے جی ہے ہمارے ساتھ ان سی پی کے پروکتہ مہیش چوہان جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ہندوستان ٹائمز کے راجنیتک سمپادک وینوت شرما جی ہیں ورش پترکال رام کرپال سنگھ جی اور اشوک وان کھیڑے جی ہیں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے اس چرچہ میں اور چرچہ چکی اب بلکل الیکشن قریب سامنے خڑا ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں تو بہت زیادہ بھومی کا نا بناتے ہوئے کہ بہت ساری چیزیں سب کو پتا ہیں گوپال کرشنگوال جی آپ سے شروع کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ مہراشت کی جنتہ آپ کے لئے یعنی بی جے پی کے لئے یا شیف سینہ یوتی کے لئے کیوں ووٹ کرے پہلی بات تو سب سے مہتوپون بات اگر کوئی سٹیٹ الیکشن میں ہے تو جو پردان منتری اور عمیش شاہ جی نے کہا ہے کہ اگر دیش کو عارتی پرگتی کے مارک پہ لے جانا ہے تیجی سے لے جانا ہے تو یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنی پڑے گی کہ ہمارے فیڈرل سٹرکچر میں جو سینٹر بہت ساری سکیمز اور فنڈز ٹرانسفر کرتے ہیں اس کی لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی سٹیٹس کی ہے امپلیمنٹیشن کی سٹیٹس کی ریسپونسپلیٹی ہے اگر ہیز آف ڈوئنگ بزنس کو لے لیں ساماجک سرکشا کی یوچنائے لے لیں اگر سٹیٹ ایفیشنٹ مشینری کی طرح لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی کو اچھی طرح سے نہیں کرتے تو سرکار کی سکیمز عام جنتہ تک نہیں پہنچتی سرکار کی یوچنائے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی اور انفرسٹرکچر کی وہ پوری طرح سے نہیں آتی تو جو ہم کہیں جگہ پہ گیپ دیکھ رہے ہیں ہم سٹیٹ اور سینٹر کے اس میں تو وہ بات میں پرابلم دیکھتے ہیں کر کے بھی سٹیٹس ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے یا تو وہ پولیٹیکل فرکشن سے یا ان میں ایفیشنسی نہیں ہے یا ویجن نہیں ہے تو یہ جو ڈبل انجن کی گروہت ہے یہ سب سے مہتپون بات ہے مہاراشتہ جو ہے انڈسٹریل سٹیٹ ہے دیش کی ارتویہستہ میں اس کا جی ڈی پی کے روپ میں بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے وہ بہت بڑا سٹیٹ ہے اور اس کی ارتویہستہ سے بھارت کی اور پردیش کی دونوں کی مہتپون اس میں یوگدان ہے تو مجھے لگتا ہے ایک یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ساور کرکی جی کی آپ نے بات کی اور شیواجی کی بات کی مہاراشتہ نے ہمارے دیش میں بڑے بڑے مہاپورش جو راشتھ بھکت روپ میں تھے جنہوں نے ملہ پورے راشتھ کو ایکی کرت کر کے ستنتہ سنگرام میں بھی بھاگ لیا اور جو شیواجی مہاراشتہ اگر ایس دیکھیں تو وہ کس طرح سے وکٹید دیش تھا اس کو ایکی کرت کیا تو راشتھتہ میں سنگ کا پورا سنگٹھن وہاں سے نکلا بہت پڑے مومنٹس تھے لیکن گوپال جی جتنی بھی ریلی ہو رہی ہیں جتنی بھی ریلی ہو رہی ہیں بڑے نیتاؤں کی اس میں آٹکل تین سو سفتر تین طلاق ویر ساور کر اس پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے رادر اس کے کی اپنی اپلبدیاں آپ گنا ہے ڈبل انجن ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ دونوں جگہ ایک ترک سرکار ہوگی تو اپلبدیاں تو آپ بتائیے نا پانچ سال کی اس کے بجائے ویر ساور کر پہ تین طلاق پہ تین سو ستر پہ یہ سب راشتری مددے سامنے رکھے جا رہے ہیں ایسا کیوں نہیں دیکھیں راشتری مددے کیونکہ ابھی جن چیزوں پہ جب کیند سرکار کا نیتو تو جب بولتا ہے تو راشتری مددے اتنے ہی مہتپون ہیں آج دیش میں ارث ویوستہ اور آرثک وکاس اور راشتر ہت اور راشتر مددے یہ سب بہت مہتپون ہیں اگر آج کے تین سو ستر جو کیندر میں جو کشمیر کی سمسیہ کو سمادان کے روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا وہ راہل گاندی جی نے بھی کیا کہا وہاں پہ کہ ستر سال میں ہماری سرکاروں نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیندر میں دیکھ لیں پردیش میں دیکھ لیں ارث ویوستہ آج انفرسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ آپ دیکھ لیں تو مہاراشت میں دیوین فڈویس کی پاپولیٹی آج کے اپنین پولز دیکھ لیجئے دیوین فڈویس یوہ نیتیتو ہے ہم نے اپنا چیف پنیسٹر کینڈیڈیٹ کی طرح سے پارٹی نے ان کو گوشنا کیا ہوا ہے ان کے اوپر پوری طرح سے لوگوں کا وشواس ہے نیتین جی ہے جو جو سڑکے بن رہی ہیں تو وہ پوری طرح سے مہاراشت کا اس میں یوگدان ہے اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس ارث ویوستہ کے انٹیگریشن میں ساری چیزیں پوری طرح سے راشتری سطر پہ ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جی گوپال جی آپ کوئنٹ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن جیسے گوشنا پتر آپ لوگ لاتے ہیں اس میں بہت سارے اگلے پانچ ورشوں میں کیا کریں گے اس طریقے کے وائدے کیے جاتے ہیں تو اگر ایک وائٹ پیپر بھی اس سمجھ جاری کریں کہ ہم نے پچھلے پانچ سال میں کیا 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 ہے اس سے پہلے کہاں سے شروع کیا تھا تو سمجھنے ہم زیادہ آسانی ہوگی ہمارے ساتھ آپ کے صحیح ہوگی سرکار میں شیف سینہ کے پرطلیدی جو وائٹ پیپر ہم لاتے ہیں جو بات کرتے ہیں نیرہ جی تو وہ کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتحاس کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں نہیں نہیں پانچ سال چناؤ کے سمجھ تو حساب کتاب دیا جاتا ہے پانچ سال کا حساب کتاب جو آپ نے ابھی ریسنٹ کیا وہ تو وہ اتحاس نہیں ہے وہ تو اس کی گراؤنڈ پر تو ہم آگے کی پرکلپ نہ کرتے کیا ہو سکتا انترے جی آپ کو ووٹ کوئی کیوں دے شیف سینہ کو ووٹ کیوں دے ہم نیرہ جی نمستے نمستے سر نمستے یہ شیف سینہ مہارشتہ کار یہ پکش ہے بہت بڑا پکش ہے یہ آپ کو یاد دلا دو کہ 1995 میں جو پاور آئی تھی تو شیف سینہ کے جیدہ چی جیدہ ایمیل ایت تھے بعد میں بی جی پی کے ابھی بڑھ گئے مہارشتہ میں لوگوں کے دن میں جانے والا پکش کوئی ہو تو سیف سینہ ہے لوگوں کی کسی بھی ہمارا جو برید واقعہ ہے اسی ٹکہ سماج کارن اور بیش ٹکہ راج کارن اس لئے سماج کے کسی بھی حرکت کو ہم لوگ سامنے جاتے ہیں ستہ میں ہو کے بھی ہم لوگ اگر ستہ کچھ گہر کرتے تو ان کو گھرد کرتے اور ٹھکانے پر لاتے یہ اس لئے پورے مہارشتہ میں سینہ کا جادہ جی سیٹ آنے کی سمبونہ ہے اور آ جائیں گے سینہ کی جادہ جی سیٹ آنے کام ہے اور بی جی پی کے اوپر تھوڑا تھوڑا انکش لگانے کام آپ کریں گے چاہے بھلے ہی وہ آپ کے سیوگی جیسے آپ کریں جیسے کہ گورے گاؤں میں آپ لوگ کر رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ محیش چوہان بھی ہیں ان سی پی کے محیش جی آپ لوگ بھی جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں تو ہمیں آپ سے بھی جاننا ہے کہ آپ کو ووٹ کیوں دے جب اتنی ایک سفل سرکار بتا رہے ہیں گوپال جی کی ہے بہت سارے کام کیے ہیں بہت سارے اور کام کریں گے مہاراشت کی جنتہ کی اکانگشوہوں کو پورا کر رہے ہیں تو ان سی پی کن ایشیوز کو لے کے جنتہ کے بیچ میں جا رہی ہے دیکھیں اگر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے اور ابھی لوگ ان کی سرکار واپس لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ سوال ہے اور جو سوال لے کے ہم جنتہ میں جا رہے ہیں وہ سب سے پہلے شروع ہوتے کسانوں کی طرف سے آپ دیکھیں کسانوں کی اتمتیا کتنی ہو رہی ہے گئے گئے پات سال میں سولہ ہزار سے زیادہ کسانوں نے آتمتیا کیے انہوں نے کسانوں کو جو پرامیس کیا تھا ان کے گوشنا پتر میں دو ہزار چودہ کے چناؤ کے وہ گوشنا پتر کے حساب سے دیڑ گناہ زیادہ ایم ایسی پی وہ دینے والے تھے وہ دین نہیں انہوں نے انہوں نے ان کا اتپن ان کی آئے کسانوں کی آئے دھگنا کرنے کی بات کہی تھی وہ تو ہوئی نہیں ابھی تک آپ رورل اکانومی دیکھیں کہا گئی ہے اپنی کنٹری کی اکانومی دیکھیں کہا گئی ہے پانچ پرتیشت پہ وکاس در آکی جو رکھا ہے اور نیچے جانے کی سنبھا ہونا ہے آپ دیکھئے روجگاری کے بارے میں اگر روجگار کے بارے میں ہم بات کریں بیروشگاری کا در پہتالیس سالوں میں سب سے ہائی ہوا ہے کتنے سارے روجگار جا رہے ہیں آپ آٹوموبائل انڈسٹری دیکھئے آپ ریال اسٹیٹ انڈسٹری دیکھئے آٹوموبائل میں لاکھوں لوگوں کے روجگار جا رہے ہیں یہ انہوں نے جو نوٹ بندی کیا ڈیمونٹیزیشن کیا وہ غلط ڈیسیجن تھا اس کی وجہ سے بہت سارے چھوٹے موٹے ادھیوگ بند ہوئے ہیں اکیلے مہاراشتر کے بات کرے تو میں نے سنا ایک لاکھ باتیس ہزار سے زیادہ چھوٹے موٹے ادھیوگ بند ہوئے کتنے سارے روجگار جا رہے ہیں ابھی آپ اگر لائن آرڈر کی بھی بات کرے تو میلاؤں کے جو اتیاچہ رو رہے ہیں مطلب کوئی بھی کوئی بھی آپ یوہوں کو لے لیجئے یوہا روجگار کی بجے سے کوئی خوش نہیں ہے یہ دو کروڑ روجگار سالہ نرمان کرنے والے تھے انڈیا میں وہ نہیں ہوئے ان سے انفیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے روجگار جا رہے ہیں بہت سارے پرابلمز ہیں یہ سارے پرابلمز کو یہ لوگ کیسے فیس کریں گے ابھی آپ مہارشتہ سٹیٹ کی بات کریں تو مہارشتہ سٹیٹ کا کرجہ دو ہزار چودہ میں دو لاکھ ستتر ہزار کی آسپاس تھا وہ آج پانچ لاکھ دو لاکھ ستتر ہزار کروڑ کے آسپاس تھا وہ آج پانچ لاکھ کروڑ کے اوپر گیا ہے مہیز جی ایک سوال آپ کے پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ٹھیک چناؤ کے سمیں جب آپ کے بڑے نیتہ کے اوپر بہت سارے گمبیر آروپ لگتے ہیں پرفول پٹیل کی بات میں کر رہا ہوں تو ویسے میں ایک نیریٹیو بدل جاتا ہے تب آپ کے سوال کوئی سنتا ہے کیا آپ کو لوگوں کو ایک چھوڑے بنا دیا گیا ایک پرسپیکٹو کی دیکھیں اس طریقے کے نسی پی کے نیتہ دیکھیں یہ آروپ لگا ہے یہ ابھی تک کنوکٹ نہیں ہوئے ہمارے نیتہ ان کو ایڈی نے جو انہیں بھلایا تھا آج ایڈی کے دپتر میں گئے تھے وہ جو بھی questions پچھیں گے جو بھی probe کریں گے جو بھی inquiry ہوگی اس کو وہ face کریں گے جب وہ کنوکٹ ہو جائیں گے ہماری judiciary کے اوپر ہمارا پورا بھروسہ ہے اگر وہ انہوں نے کچھ گلت کیا ہے اور وہ میں کہا تھا کہ یہ جو plot ہے یہ جو نام لیا جا رہا ہے اس میں کوئی بھی financial transaction ہوا نہیں تھا اور ایڈی نے money laundering یا financial transaction کے لئے inquiry کرنے کے لئے انہیں بھلایا ہے یہ جو building تھی ایک redevelopment کا کام تھا اور redevelopment پہ کام پہ اس کے پہلے redevelopment میں ان کے company نے ہاتھ لگانے سے پہلے وہاں کوئی ایک occupant تھا وہ occupant کو court میں جانے کی بات court کے order کے حساب سے اور حاجرہ میمن جی کے ساتھ پرپول پٹیل صاحب کے جو family ان company کے طرف سے انہوں نے صرف اس پر agreement کیا تھا کہ جو court کے receiver بتانے جانے کے لئے اس کے بتائی جانے پر ان کے consent سے ان کے consent terms کے approval کے بعد انہوں نے وہ صرف ان کو accommodation دے دی جائے جائے وہ press conference ہم لوگوں نے بھی سنی تھی اس میں ایک طرف آتی وہ اپنی بات رکھ رہے تھے جواب نہیں دے رہے لیکن چلی آگے بڑھاتے اس کو وینو شرم جی آپ کے پاس آتا ہوں میں دیکھئے بہت سارے مددے ابھی لوگوں نے بتایا کہ کن کن وشہوں پر بات چیت ہو رہی لیکن جس طریقے کا محول بن رہا جس طریقے سچ ہے آج ہار کیلئے لڑائی ہے یہ میرا ویکتی کت آنکھ لن ہے ہو سکتا میں غلط ہوں آپ ایکش کرتا ہوں کہ میں غلط ہوں لیکن رہی بات بی جے پی کے کیمپین کی میرے مطر گوپال اگروال سامنے کہا یہ چارڈ اکاؤنٹ ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم وائٹ پیپر نکالتے تو آپ کہتے کہ اتحاس بتا رہے ہیں اور بھئی اتحاس تو آپ بتائی رہے ہیں آپ وہاں شیواجی چلا رہے ہیں ستارہ میں پورے پردیش میں آپ ساورکر چلا رہے ہیں آپ احمد نگر میں اہلیہ بھائی ہول کر چلا رہے ہیں آپ احمد نگر میں اہلیہ ستار چلا رہے ہیں اور جو لوکل مد ہیں ان پہ لوگ بات کر رہے ہیں ان مد کے بارے میں لیکن جو بھپکش ہے جس کی میں سمجھتا ہوں ٹیم پوری آپ لے گئے وہ آج کے دن مجھے لگ رہا ہے کہ مہاراشتر میں یہ لڑائی ہے کہ مہاراشترہ 11 versus is مہارا western مہاراشتہ 11 کیونکہ بہت سے لوگ مہاراشتر میں جو ncp کے سمورث تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے رام چندر رادا کشنو چلے گئے بی جے پی ان کو لے گئی نارائن رائے نے اب دیکھئے کرپشن سے لڑائی ہے he is the first citizen of مہاراشتر تو اور اس میں شیف سیانہ کو بھی حجم نہیں ہو رہا کی یہ کیسے آگئے اور ادھر تھاکر نے جا کے ان کے خلاف کیمپین کیا تو میں سمجھ ہوں بھارتی جنتہ پارٹی جو جو یہ کلیم ہے بھارتی جنتہ پارٹی بہت چمکتی پاک ساف پارٹی ہے وہ کونٹروورشل ہے کوششنبل ہے کی انہوں نے ہر ان لوگوں کو اپنی ساتھ لیا جو الیکشن جیت سکتے ہیں بھلے ان کے دامن صاف ہو یا ان میں داغ ہو تو یہ سوال بڑے سطر پہ میڈیا میں اٹھتے نہیں ہیں اور آج کے دن جو وپکس کی کریڈبلیٹی ہے کتنے لوگ چھوڑ کے وپکس کو چلے گئے وہ میں سمجھتا ہوں بہت گری ہوئی کریڈبلیٹی ہے تو سوال یہ ہے پرسیپشن کا پاپلر پرسیپشن کا اور پاپلر پرسیپشن میں یہ ہے کہ ایک گھوڑے کی ریس ہے اور گھوڑے کا نام ہے بی جی اور ان کے ساتھ سیو سینہ بھی ہیں مہاراشت میں اور ہریانہ میں بی جی پی ویسے اکھیلے ہے وینو جی آپ کی بات سے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کریڈبلیٹی کا ایشو کھڑا ہو گیا ہے اور لوگ سن نہیں رہے ہیں آپ کہ ہم سبھی لوگ جان نے کتنے لوگ کریب 38 نیتہ تو مجھے یاد ہیں جو چھوڑ چھوڑ کے جا چکے ہیں تو ویدن پارٹی اور پبلک کے بیچ میں ہی یہ کریڈبلیٹی کا ایشو کیوں کھڑا ہوا اس کے پیچھے لگیسی ہوگی کیوں آپ کی بات لوگ نہیں سن رہے ہیں اور وہ دوسری طرف نیراج میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ 1977 میں جب اندرہ گاندی نے اس دیش پہ آپ آت کال لگایا تھا اس وقت کا وپخش جو تھا اس کا دامن صاف تھا کبھی وہ ستہ میں نہیں رہا تھا اس کارن سے صاف تھا اور جو نیتہ جو تھے وہ بڑے نیتہ تھے قدعور نیتہ تھے اور دامن ان کے صاف تھے سکسٹی سیون میں پاور میں رہتے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد کبھی پاور میں نہیں رہے تو اس کے چلتے ان کی جو کریڈیبلیٹی تھی ان کی جو وشوصنیتہ تھی اس نے اندرہ گاندی جیسے سشکت نیتہ کو بھی ہرا دیا اور آج کے دن ویپکس کی سب سے بڑی کمزوری بھاجب کے خلاف یہ ہے کہ ان کی وشوصنیتہ نہیں ہے اور بھارت اور بھاجب سے جو سوال اٹھنا چاہیے جس کے چلتے ان کی وشوصنیتہ پر سوال اٹھ سکتے ہیں وہ سوال پریادت روپ میں میڈیا دوارہ پوچھے نہیں جا رہے نہیں میڈیا کی بات کر رہا ہوں جی جب جب نیتہ ہی نہیں اٹھا پا رہے جب ان کی کری بیلٹی نہیں تو میڈیا کو دوش دیں کی میڈیا پرس میڈیا سوال رکھے گا تو سوال سامنے آئے گا اس کا جواب دیں گے ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا میڈیا کو روڈ ایڈو سری نہیں فرین آف گورنمنٹ کی بات نہیں سر وپکش بھی تو اپنے مددن نہیں رکھ رہا آپ خود ہی کریں اس کی روڈی پرفل پٹیل جیسے لوگ جو کی مہاراشت میں کانگریس کے اور ان سی پی کے پیلر مانے جاتے تھے انہیں ایئر انڈیا کا کیا آل کیا آج ساروں کو پتا ہے آج ایئر انڈیا ساٹھ ہزار کروڑ کے کرج کے سار ڈوب رہا ہے وہ اس کا قارن کون ہے پرفل پٹیل کی برشت چاہ رہے جو پی ایم سی میں ایج ڈی آئیل کے ساتھ گلب یہاں کر کے جنہوں نے اس بینک کو لوٹا ہے وہ پرفل پٹیل شرط پوار آج سب سے امیر پولیٹیشن ہے کیسے بن گئے تو شگر شگر سکیم میں ان کے نام آرہے تو جن لوگوں نے اور جو ریپورٹ کارڈ بھی ہم نے ریلیس کی پانچ اکٹوبر کو پوری ریپورٹ کارڈ میں سو پرامیس میں ہم لوگوں نے کیا پورے کیے وہ پورا لسٹ ہے سواسوں میں سے سو پرامیس جو پورے ہو گئے اور آنے والے سمائے کے لیے کیا پہلی بار اتنی اکاؤنٹ سال سے ہم نے کچھ نہیں کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ کشمیر سے مہاراج سے کیا سمبند ہے تو جو ہمارے ایڈیلوجیکل ایشیو ہیں ہم راشت بھکتی کو راشت کو بھارت کی سمپربوتہ کو مہت پون مانتے ہیں جی گوپال جی ایک چھوٹے جواب میں لے لیتا ہوگا نیراج جی یہ میرے دوست گوپال جی بھول جاتے ہیں میں ان کو یاد کروانا چاہتا ہوں ابھی شرط پوار پر ٹیک کیا انہوں نے پہلی ٹرم میں دیا تھا کی نہیں شرط پوار جی کو پہل بھول شن کس نے دیا تھا گوپال جی آپ جنتا کے ساتھ مزاق چار ہاں تو پت مل گیا اس کے پرشت چار جا گر نہیں ہوں گے جب پت چلے گی پت 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 چلے دوسرے ہاتھ پت ہوتا تو عرص نہیں کرتے ہیں جی ابھی چیدن برم سب پبلک ڈومین میں تھی شرط پوار کی بات کی بیٹھے نہیں پیٹھے ابھی راہول گاندھی تو جیل میں نہیں ہے تو راہول کی گاندھی کی کیوں نہ کرے اس میں ان بیل پہ ہیں تو قانون پکڑیا کے تحت انگیسٹیگیشن کے تحت ہی تو پکڑے جائیں گے ابھی ہم کیا آگے بلاتے دو اور ہمارے مہمان ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے اس کے سے ہوا اور لہر بن چکی ہے اور پبلک اس سے کنونس بھی دکھ رہی ہے یہ ایک طریقہ ہے جو پچھلے کچھ سمیہ میں بنا ہے اور اس کو پارٹی فائدہ بھی اٹھا رہی ہے بھا شیر سینہ دونوں کا بڑا مکس ہے لیکن جیلے امودہ اٹھائے جا رہے حالانکہ یہاں پہ میں ایک کوالیفائر کے طور پر دے دوں کہ جو کام ہے تری سیونٹی والا وہ بہت بڑا کام ہے تو اس لئے وہ مدہ اٹھانا جائز بھی لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو کتابوں میں اور اسکولوں میں پڑھایا گیا تھا کہ وہ ہٹی نہیں سکتا اب وہ ہٹ گیا ایک جھٹکے سوال اس بات کا ہے کہ راستر جو فیصلہ کرتا ہے وہ ایسا تو ہے نہیں کو دادر نگر حویلی یا جو کیدر ساسد راج ہیں ان کے لئے کرتا ہو جو بھی کیدر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہندوستان کی راجیوں کی جنت کے ہیت میں ہوں گے یا ان کے اہیت میں ہوں گے تو یہ کہنا کہ یہ اس تھانی مددہ ہے جیسے لگ رہا ہے کہ دونوں میں میں اس کو نہیں مانتا ہوں اور دیکھئے ابھی exactly 23 مئی سے 21 اکٹوبر 24 بھی جوڑ لیں تو 5 مہینے ہوتا ہے آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی الیکشن میں کوئی بھی پارٹی جائے گی ابھی پانچ مہینے پہلے اس دیش کی جنت نے ایک فیصلہ دیا ہے سوال ہے اس پارٹی کو ابھی پانچ مہینوں میں اگر اس نے اس پر کچھ ایڈ کیا ہے پارٹی کے حساب سے یا دیش پارٹی تو مانی گئی اس نے اچھا کام کیا ہے تو یہ چیز کو کوئی بھی پارٹی اس کے کری بیلیٹی لے گی یہ کہنا کہ آپ اس پر کیوں چل لیں ہمیشہ دیکھئے کبھی بھی کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے ایک پولیٹیکل نیرے ٹیب ہمیشہ وہ نیا کھڑا کرتی ہے کسی بھی چلوتی کے لیے میں ایک سوال پوچھ جیسا آپ کہہ رہے پانچ مہینے پہلے سے اس کی اپ لبذیوں کے ایک چیز ہر بھی بھاگ اپنا سب چاہے اکرسی بھی بھاگ ہو بجلی بھاگ ہو فلانہ بھی بھاگ ہو فل پیچ کے بگیاپن اور ایک ایک رولر انڈیا سے لے کر گاؤں سے لے کر شہر تک پورا پرچار کرتی رہتی ہے تو اسے یہ بتانے کی ضرورت پھر سے نہیں ہے وہ تو آلڈی چار مہینے سے کر رہی ہوگی سوال اس بات کا ہے کہ جو لوگ جو بکھرا ہوا جس کے بینوں جنہ بات کی بپکش ہے سوال اگر میں اس سے سوال کروں کہ آپ سوائے ایک بی جے پی کی برائی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بی جے پی کی اس پھلتہ اس کی بی کمجوری ہی آپ کی طاقت ہے تو ماف کیجئے گا آپ اور کمجور ہوتے جائیں گے اب میں نے دیکھا انسی پی کے جو جو تھے میں بہت دھیان سے سن رہا تھا انہوں نے ایک بار بھی اپنی پوری بات چیت میں یہ نہیں بتایا کہ ان روگوں کا کیا ندان ہے اگر کوئی مریج آپ کے پاس جا رہا ہے آپ اس کا پورا بتا دیں دائیگنوز کر کے تمہیں یہ خراب ہے کڈنی خراب ہے چھوپ ہو جائیں وہ کہے گا ہم کو پرابلم ہے اسی لئے میں آپ جو پرابلم کوئی ساتھ ساتھ سلیو سنس کی بات کرے ہم ایسا پرائیورٹی پر سلیو سنس ہونے چاہیے آپ کو ہاں یہ ہے دیکھئے او کریڈیبیلٹی آف دی لیڈرشپ اشوک جی کیا وپکش کے پاس راشتو واد کے مددے کی وکاس کے مددے کی کارٹ ہے کیا دیکھئے نیرد جی اس میں دو چیزے ہیں الیکشن میں نیرد سیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بھارتے جنتا پارٹی پچھلے کئی دنوں سے پچھلے پاس دس سالوں سے بہت 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 کرتی آ رہی ہے اس چناؤ میں یدی تیم سو ستر کی بات ہوتی ہے ہے کہ بیس پرتیشت کسانوں کو بھی کرز معافی نہیں ملی باقاعدہ بڑے بڑے ویجیابن چھپے تھے کہ مال خریدا ہے لیکن اس کا پیمنٹ نہیں ہوا لوگ ہائی کوٹ گئے ہے پیمنٹ کے لیے ایسی کئی تمام چیزے ہے سیو سینا کے نیتا بھی یہاں پہ ہے لیکن ممبئی چار مہنے پہلے ساتارہ میں جس مہاراج کے لیے چطرپتی کے خلاف ووٹ مانگ رہے تھے ناریندر مہدی جی آج انہی کے فیور میں ووٹ مانگ نے پہنچے ہے تو یہ اتنا confusion سینیریو ہے اور دوسری بار بار ہم یہ کہتے آپ سبھی لوگ ایک بار بار یہ کہہ رہے کہ ویپکس بہت credible نہیں تو میں اس کو یہ مان چلوں کہ ویپکس thoughtless تھا اس کے پاس آئیڈیا نہیں تھا جس کو کھڑا کر پائے لیکن ابھی کے حالات میں کوئی narrative نہیں کسی کے پاس اور بلکل وچار سونیتا کی ستھتی ہے تو اس کو اپنی کمزوری دیکھے نا وہ دو دن پہلے وہاں آئے ہے تو یہ کانگریز کا روک رہا تو ایک دکھتا ہے کانگریز میں کوئی نیتا پیسہ نکالنے کے لئے نہیں تا آج کسی بڑے سٹار پرچار کو کوئی candidate بلاتا ہے تو وہ بولتا ہے پیسی کا بڑا سنکٹ ہے سنگٹ نہیں ہے اور بی یہ اس طریقے کی جو استhiti بنی ہے اشو جی جو استhiti پوری بن رہی ہے اتنا اگر کمزور ہے کہ آپ ستھا سے ایک تم باہر رہے اور تو آپ کی وچار ختم ہو گیا آپ کے پیسے ختم ہو گیا آپ کی یونیٹی ختم ہو گیا آپ سنگٹ دھست ہو گیا تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ کوئی پروسس ہی نہیں تھا آپ کا سنگٹ کیا تھا صرف اس بات کے تھا کہ ستم بنے ہوئے تو آپ پس خیشتان بچا رہے اس لئے آنند ترے جی آپ اشارہ کر رہے آپ بات رکھئے کیونکہ آپ نے چناؤ سے پہلے بہت پریشر ٹیکٹکس اپنا رہے آنند ترے جی آنند جی آنند میری آواز آ رہی ہے نہیں میرے آپ سارا رکھے تھے آپ بتائیں یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ ویپاکش کچھ کر نہیں رہا تھا ویپاکش کی ویچار ختم ہو گئے اور ویپاکش ایک دم آئیڈل بیٹا تھا اسے نہیں تھا دیکھیں ہم لوگ نے پات سال میں جتنا بھی ہو سکے لوگوں میں جا کر ریلیز نکال کر جو غلط باتیں ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی اتنا ہی نہیں کہ ہمارے ویدان پریشت میں ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ادھر جا کے اپنی بات رکھی اور ویپاکش کی انہوں نے بائیس منتریوں کے خلاف برشت آچار کے پروف چھپ مینیسٹر کے پاس دینے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہم 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 کوٹ میں جانا پڑے گا جانا ہوگا ابھی آپ سرکار ہمیں نیائے نہیں دیتی اگر وہ کلین چٹ دے دیتی ہے وہ اگر ہم سرکار چلا رہے سرکار چلا رہے ہم ہوس میں کر رہے تھے جیسے جو چکی گھوٹ ہوا تھا وہ خارج ہوگی نہیں ہوس گھٹ ہم لوگوں کی پاس وہ لے کر گئے لوگوں کو ہم نے بتایا وہ لوگ کیا کر رہے ہے اب جتنے بھی پرابلم سے ہم لوگوں کو یہ سوال یا بتائیں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا نیرہ جی آپ نے دو تین باتیں کہ یہ بلکل سپسٹ ہونا چاہے پہلا کی وپخش کی کری بلیٹی کی سوال یہاں ہوا کری بلیٹی کیوں خراب ہوئی وپخش کی کیونکہ بات سوال سوال لیتے وینو جی کے پاس آئیں گے سنو موڈی اور فردنویس دونوں کے کام کے لئے بود کریں جہاں تک بومبی کا پرکرس رہا ہے فردنویس کا کام دیرہ اچھا میرے کام دیکھ کرنا بی جی پی کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے پر ادھر وائی دنو پاور میں آسکتے کی نی پر کام سے میرے ساب کوئی امپریس نہیں بی جی پی کا کام نہ فردنویس کا موڈی کا کام مہاراشترا کو دیکھ لے تو نہ شیف سینہ وائی بی 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 مجھے نہیں لگتا کی میں ہندو ازم کے بی سپر ووٹ دینے والا ہوں گورنیٹ ایکشلی کچھ امپریسیو کام نہیں جو چرچہ ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں جنت کی رائے سب مل رہی ہے لیکن ایک بات جو بڑی مہت پور نکل رہی جو آپ بھی کہہ رہے رہے تھی میرا سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ وچار شونیتہ ہو چکی ہے دوسرا وہ ریاکشنری ہو گئے اور ریاکشن کرتے 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 وہ ایسے ایشوز پر ریاکشن کرنے لگے کہ کئی بار میرے من میں بھی سوال آتا یہ اس پہ کیوں ریاکشن کر رہے ہیں آپ اب جیسے ایک ادھاران کی طور بتاؤ سوکشتہ اویان کا ویروت کرنے والا کیوں کرے گا مجھے آج تک سمجھ نہیں رادہ کرشن وکھے پاٹل کو پوچھا تھا میں نے کہا آپ leader of opposition تھے بھئی اور دیکھئے تراشدی دیکھئے کہ leader of opposition former leader of opposition is opposing the opposition in Maharashtra leading the BJP charge میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کانگریس میں رہے ہیں راشتھوات کی ایکی پریباشا ہے BJP جو 370 پر آج کے دن debate چل رہی ہے اس میں سب سے پختہ بیان کانگریس working committee کا ہے اور اس پہ اگر آپ چاہیں ایک پروگرام کروالی جی ہم اس پہ بحث کریں گے جی اس میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو means آپ نے adopt کی ہیں towards the end end پہ dispute نہیں means پہ ہے کی جس طرح سے آپ نے کیا چلیے آپ اس کو ہم الگ چھوڑ دیتے ہیں دیکھئے جس طرح کی بحث public discourse ہمارے دیش میں چل رہا ہے اس میں جو nuances ہوتے ہیں جو خوبصورتی ہوتی ہے جو بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ دوسرا option ہے اب میں بات ہوں ایک اور میرے دوست اگروال صاحب بیٹھے ہو ہیں وہ ایک پکش رکھ رہے ہیں میں دوسرا پکش رکھ رہا ہوں ہم لوگ بہت ایک دوسرے کے تو یہ بیرا پوچھ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں corruption کے پکش میں ہوں میں ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ یہ کام آپ دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ماتما گاندی سوچتہ ابھیان جو ہے سوچ بھارت ماتما گاندی کا ایک دائمینشن ہے ماتما گاندی سمپور بیٹ تیوال بیٹ تیوال ان کی اور جو سیکھے ہیں ان کی اور جو سیئنگ ہے اس کو کب تک ہا تک اگر وال صاحب اور ان کی پارٹی جی ماتما گاندی کو آدھے ادھور آدمی کی طرح بنا کے پیش کرا جار اور اس پر اگر میں لیتا ہوں تو کیا اس پر اگر وال صاحب بولیں گے کہ بھائی تم صفائی ایبیان کے خلاف ہو میں نہیں ہو صفائی کے خلاف میں سوچ بھارت چاہتا ہوں لیکن میں سمیوکت بھارت بھی چاہتا ہوں لیکن میں ایسا بھارت چاہتا ہو جس میں سمرستہ ہو وہ آپ بات اتنے پرکھر طریقے سے نہیں کرتے ابھی کہا گیا ایک ورش نیدہ کے دوارہ کی history should be written from the perspective of bjp اور پھر کہا گیا کہ ساورکر صاحب جو تھے انہوں نے نئی دشا دی انہوں نے جو 87 تھی کرانتی تھی اس کو پہلی war of انڈیپیڈنس بولا اب ساورکر صاحب 53 1853 میں پیدا ہوئے تھے اور کرانتی 1857 میں ہوئی تھی تو ان کی آنکھوں دیکھی تو نہیں ہوئی تھی ہم اشتہ صاحب کے نئی سر ونو جی دیکھیں بہت سارا اتحاس جو لکھا گیا ہے رومیلہ تھا پر نے بھی اتحاس کی جو پھر سے لکھنے کی بات چل رہی ہے اس کو شاید اس نظری اس دیکھنا چاہیے کہ جو نئی پیڑی ہے 40 45 سال کی اس کو شاید 1200 1300 سال سے پرانے تیاز پتا ہی نہیں سے آپ سبگ لیتے ہیں اگر اتحاس میں یہ بتایا نہیں گیا کہ کشمیر میں ایک بہت بڑے راجہ تھے جن کا نام لالیتا مکتبوت تھا اور راج کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا تھا مجھے صرف یہاں سے اتحاس پڑھایا جا رہا اس کے آگے کا تو میں تو کہوں گا کہ اتحاس پورا نہیں پڑھا گیا مجھے پوائنٹ آف ویو اس سے نہیں بنتا لگن اتحاس کی صحیح جانکاری تتھ پرک جانکاری رکھنی چاہیے تو وہ ایک الگ وشہ ہے اس کا آج ہم دو بات کہنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ اگر تین سو ستر کے اوپر انہوں نے کہی تو یہ کہہ رہے تریقہ ہم تین سو ستر کے خلاف تھے اور تریقہ غلط اپنایا کل منمون سنگھ جی نے اپنے پریس کانفرنس میں بلکل غلط بات کہی اور یہ سپشت ہے کہ لوگ سبہ میں کانگریس نے تین سو ستر والے ریزولیوشن کا اپوزیشن کی ووٹنگ کی ہے پھر کیوں انہوں نے جھوٹ بولا دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں تریقہ غلط تار 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 ستر سال میں کہہ رہے ہیں کی ٹیمپراری مانتے تھے تو کیوں نہیں تریقہ صحیح اپنایا آپ جو تریقہ اپنا رہے تھے وہ دیش کو وگٹت کر رہا تھا آپ کشمیری پندیت کی چنتہ ہی نہیں کرتے تھے آپ کی پوری پولیسی آئیڈیولوجی دیش کو ڈیویزیو ڈیوائیز اینڈ رول اور مسلم پرستی کے اوپر چل رہی تھی تو وہ سیکیولیز کے نام پہ آپ دیش کے ساتھ پوری طرح سے گداری کر رہے تھے جس کے قررن لوگ آپ کو نیاریشن کو بدلہ سوابی مان کو بدلہ ساور کر کو پوری طرح سے آپ نے کلپٹ بنا کے رکھ دیا ساور کر نے کتنا بڑا دیش کے لئے تیاغ کیا ہم نے گاندی کو بھی اٹھایا اور ساور کر جی کو بھی اٹھایا گاندی جی کو پورا گاندی جی کا بہت بڑا مہت ہو ہے اس کا بھارت جی سبھا جن بوس کو بھی دیا بلکل ہم تو یہ تو کہ رہے ہیں کیوں ہم تو یہ کہ رہے ہیں کہ دیش کے اتیاس میں سکھتے جن جن کے اور 1947 سے اتیاس نہیں بنتا بھارت کا اتیاس کئی ہزار سال پرانا ہے آپ نے ہرش وردن جو وکرما دیت جی گوپال جی میں آنند ترے جی کی پاس جاتا بہت دیر سے نہیں گیا آنند ترے جی بڑے مددے مہاراست چناؤں میں ممبئی چناؤں میں حاوی ہیں اور اسی پہ مددان ہو رہا ہے صحیح ہے دیش کا وچہ کرے راست کا وچہ کرے تو 370 جو قلم آدھر مہدی جی نے جو رد کیا وہ بہت بڑی بات سب کے دلوں میں ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بات دل سے پسند ہے مہ 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 سے بات نہیں کرتے ویرود کرتے یہ تو انٹرنیشنل یشو جس نے پاکستان نے کیا اس کا دکھ بیٹھ کرنے کی ضرور تھی پھر بھی ہمارے لوگ دکھ بیٹھ کرتے اس لیے یہ مددہ چلنا مانگتا چلتا ہے موڈی جی ہر بھاشن میں بولتے وہ ان کا سنمان کرنا چاہیے کیا یہ راست ودی کانگریس ہمارے مہارشت میں یا دیش میں کانگریس دیش میں تو کیا ایک ناو میں پچاس آدمی بیٹھ اس میں دیش بیٹھائیں گے تو کیا کریں گے ناو تو ڈوبیں گے نا یہ ساپ پورا کام کرنے کا کام مہار شوشنی نے کیا ہے اور اس لئے شوشنی کے زیادہ ایمیل چنکی آتے کورپرٹ چنکی آتے ان کو بتاؤ میں چاہتے کہ کوئی غلط آدمی پھر سے وہ جگہ پہ بیٹھے اس لئے ہمارا جو گٹے بندن ہے وہ چلتے رہے گا مہار سمیں ہمارا شوشنی کا سیم بیٹھے گا بیجی پی بیٹا بات دوئیم ہے مگر یہ ستہ تو آئیں گے آپ دیکھو ڈیک سو بیٹھے کیا تری جی تری جی اس بار اس بار شیو سینہ کا سی چاہتے کیا کون آپ اس بار شیو سینہ کسی بنے دیکھو دیئے ون ون ٹوئنٹی سکس ون ٹوئنٹی سکس اور فور ٹوئن ایک سو ٹو ٹو یہ اندر سے ہمارے پکشم ادر نے ادو ادر امی شاہ جی سی سی بات ہو ہے اور پرانتو سی بات ہے یہ ہمارا لاست ٹیم ہوا تو نہیں سا نائی 29 میں یہ لوگ پاور میں آنے کا وجہ یہ تھا ہمارے آپس میں ہونے تھوڑا سا جھگڑا تھا بولو تو اس کا فائدہ انسی پی اور کانگریش نے اٹھا چودہ سال تک راج کیا راج میں لوگ ان کو کیا دیا ان کو پوچھو کیا کام بڑا کیا وہ پوچھو اس لیے شیو سنہ کو لوگ پسند کرتے ٹھیک ہے طرح صاحب شیو سنہ لوگ پسند کرتے اور اب مددان بھی دیکھیں ایک بہت دیر سے بھاگے بڑے بڑے نیتا رام کرپال سنگ جی اور وان خیڑ جی کے پاس جاؤں گا وشہ بہت زیادہ وسترت ہو گیا ہے لیکن چونکہ وہ وندے سامنے دکھ رہے ہیں اس لیس پر چرچہ کر رہا ہوں میں تھوڑا گمبی سوال میرے دماغ میں بار بار آتا میں دونوں لوگوں پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا اب سے پہلے پولٹکس آف کنونینس کی جاتی تھی ایشیوز کو کارپٹ کے نیچے دبا دیا جاتا تھا اور ایک تھوٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ سلجھتی ہیں اس پر زیادہ دماغ لگانے ہی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت دنوں تک چلا لیکن کوئی ایک آیا اور اس نے اس کو کریت دیا اب چونکہ آپ نے نیرد جی دیکھیں میں اس کو ویچارت سننیتا ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہو لیکن میں ایک بات کہوں گا راج نیتی میں اگر آپ نے پرسنل خوندق بنا لیا ہے دیکھیں پرتیزنتہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن آپ جس کو کہتے ہیں کہ بلکل بدلے کی بھاؤنا اگر آپ کی ہے کہ میں اس آدمی کہنے کے لیے ہو جاتی ہے ساری لڑائی بیکتی پر چلی جاتی ہے یاد کیجئے 2012 کا جب موڈی کا نام اٹھ رہا تھا جو لوگ کہتے تھے بی جی پی ہمیں سوئی کار رہے نرندر موڈی نہیں چلے گا آج چھے سال سے آپ یہ دیکھ ایسا نہیں ہے میں کانگرس کا میں اندرہ گاندھی کا یاد کیجئے اکیلی ان کو نکال دیا تھا پوری پارٹی نے کانگرس سنگٹھن نے اکیلی تھی وہ صرف کملہ پتر پارٹی باہر کو لے جا کر کے انہوں سبا کی تھی لیکن ایک یا دو بار اس بات کا حوالہ دینے کلا بہ کبھی انہوں نے پلٹ کے اس کا جگر نہیں کیا اور الگ پولٹی نیر دیا بھینکو کا راستی کرر پروی پرس کی سماپتی اور گریبی اٹھاؤ آپ سمجھ دیں آپ ایک بڑی لائن کھیچ یہ آپ چھے سال سے پڑے ہوئے ہیں کسی کمیج کو میں اور جیدہ گندہ کیسے کر دوں ایسے میں بکر بند آج کی تاریخ میں دیکھئے 65% جو آپ کا وٹر ہے اس کا کانٹر ڈکسن جو ہے وہ اس ٹیٹ یا ڈسٹرک نہیں ہے وہ آج ممبئی دوبائی سنگھائی کی طرف دیکھتا ہے گاہوں کا گریب بھی اور جو یو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے سب سے بڑی بات ہے وہ لیڈرشپ جو اسے چاپ کمیونکیٹ کرتی ہے کیونکہ یہ دیکھئے نیرد جی کلاس اور ماس کا جھگڑا یہ ہمیسا رہے گا اور جب ہم ڈسکسن کریں گے تو ہم سلسکر نسٹ ہو جائیں گے اور ہمیسا کلاس کی بات کریں کہ ہم کو اچھا بھی ہے نہیں سر یہ بلکل صاف سا سوال ہے پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ایک بڑا آئیڈیا ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور وہ آئیڈیا سیلیبل ہے لوگ خرید رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اس پہ بات نہیں کی گئی جو تمام لوگ تین سو ستر کی مخالفت کر رہے ہیں میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کی پولیسی کیا تھی تین ستر بنا رہے گھس گھس کے نکل جائے گا اپنے آپ ہٹ جائے گا سمرستہ اپنے آپ بن جائے گی ہوئی کیا ایک نیا آئیڈیا رکھا گیا ایک پریوک کیا گیا ہٹا دیا گیا ابروگیشن کر دیا گیا اور فریکشن آف سیکنڈ میں ہوا ہی تو اس کو لوگ لائک کر رہے ہیں میں یہ کہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس کو کارپیٹ کے نیچے دبا دیا گیا کہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گئے اپنے آپ کچھ ٹھیک ہوتا ہے کیا اس ویچار دھارہ کو توڑ دیا ہے موڈی جی نے اس لئے یہ ساری سمجھ سنیتا ہے دوسری طرف مان کھڑے جی نرے موڈی کا ایک style of functioning ہے ایک style of campaign ہے یا presenting the issues ہے آپ ان کا ویدان سبا کا بھی چناؤ دیکھئے جب مکھے منتری تھے تب انہوں نے local issue پہ بات نہیں کی سونیا گاندی کا یلاج کا خرچہ پچاس کروڑ کی گرل فرینڈ سر کریق پاکستان کو دیا جا رہا ہے وہ جانتے ہے کہ جنتا کو کیا چاہیے 370 آج تک Congress اپنی سویدہ کے لئے اپیوگ ملا رہی تھی میں 370 ہٹانے بلکل فیور میں ہوں اور میں بھارتی جنتا پاٹی نے جس طرح سے ہٹایا اس کے بھی فیور میں ہوں کیونکہ ان کو بھی ادھکار ہے ایک پر کینڈیڈیٹ کہاں ملتا ہے اس کو اٹھا کے لاتے ہیں چاہے پھر اس کو کچھ بھی دے دیجئے وکے پارٹی کا کوئی بھاجہ پاس سے بہت جیدہ فریم نہیں تھا ان کے بیٹے کو سانسد بننا تھا شرط پوار جی نے یہ تائے کیا تھا کہ کسی بھی حالت میں آمد نگر کی سی چھوڑیں گے نہیں کیونکہ جی 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 بہت سمیح ہمارے پاس نہیں ہے بلکل میرا سمیح ختم ہو رہا تارے جی میں معافی چاہوں گا میرے پاس سمیح بلکل نہیں ہے سمیح شو ختم کرنا مجھے میں فٹا بڑو جواب دکھا جو میں جنت سے پوچھا تھا کہ کس کس کام پر کریں گے 26 پر لوگ موڈی جی کے کام پر ووٹ کریں گے 37 پر لوگ فرنویز جی کے کام پر وٹ کریں گے یعنی یہاں پہ فرنویز جی کو کریٹ ملنا چاہی کہ ان کے اکیلے کام کاج پر تگڑے ووٹ ملنا ہے اور جو لوگ ممبئی میں گھومتے ہیں وہ یہ کہ سکتے کہ یہاں تو واقعی کام ہوا ہے لیکن آپ سب